ابھی کل کی بات ہے نا جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ بڑے میچز میں کھڑے ہوتے ہیں جب میچل سٹارک نے پورے سیزن پرفارم نہ کرنے کے بعد پلی آفز میں اپنی ٹیم کو شروع کے چھے اوور میں ہی مانو میچ جتا دیا تھا اس کے بعد سب کہہ رہے تھے کہ یہ آزی منٹالیٹی ہے بڑے لوگ ہیں اور اب آج کا دن ہے جب ویرات کولی پورے آئی پیل میں اچھا کھیلنے کے بعد پلی آف میں جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت تھی وہاں فلاپ ہو گئے اور یہ پہلی بار نہیں جب ویرات کولی پلی آف میں کچھ خاص کارنامہ نہیں کر پائیں آئی پیل پلی آف کی ہسٹری یہ بات بتاتی ہے کہ ویرات ہر بار کچھ ایسے ہی رہیں حالانکہ آج کے دن میں مائل سٹون کو لے کر کے اگر بات کرے تو ایک اچھی بات یہ تھی کہ آٹھ ہزار رن آئی پیل ہسٹری میں کمپلیٹ کر لی ہیں اور ایسا کرنے والے پہلے بھلے باز ہیں اور ایسی ویرات کے بارے میں اگر کچھ بات ہوتی ہے اور مائل سٹون کی بات ہوتی ہے تو وہ پہلی بار ہی ہوتی ہے ان سے زیادہ رنی کسی کے پاس ہوتے نہیں ہیں لیکن ویرات کولی چوبیس بول میں جب تیتیس رن مار کر کے آؤٹ ہو گئے تو یوزی چہل یوزویندر چہل کو لے کر کے بہت ساری میمز چلنے لگے کہ آپ نے پچھلی بار ہمیں نہیں لے کر کے جو غلطی کی اس کا تھوڑا سا پہلا انویسمنٹ جو ہے وہ آپ اس کو رکھ لیجئے حالانکہ اس میں ایک بہت بڑی رسپانسیبیلٹی بول کی تھی یونکہ ٹرینڈ بول جس طرح ہے کہ شروع کے اوورز میں رن نہ دے کر کے پریشر بنا رہے تھے کہیں نہ کہیں اس کو ریلیز کرنے کے لیے ویرات کولی جب نکلے تو چہل کی بول پر وہ آؤٹ ہو گئے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چہل کو بینا بتائے نکالا تھا نا اب چہل نے بدلہ لے لیا حالانکہ اگر بات کریں IPL پلی آف کی تو ویرات کولی پندرہ ایننگ میں 341 رنس انہوں نے کیے ہیں جس میں ان کا آوریج 26 کا ہے اور سٹرائک ریٹ 121 کا ہے مطلب اگر آپ IPL کو پلی آف سے ہٹا دیں گے سوائے بینا پلی آف کے دیکھیں گے تو آپ کو ویرات کولی کچھ اور دیکھیں گے لیکن وہیں اگر آپ پلی آف میں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی بہت آرڈنری کھلاڑی ہے مطلب آپ خود سوچو نا پندرہ ایننگ میں ساڑھے تین سو بھی نہیں ہے اتنے ہیں ویرات کولی آٹھ سو مار دیتے ہیں سات سو مار دیتے ہیں لیکن پلی آف میں وہ جو پریشر ہوتا ہے کہیں نہ کہ اس پریشر کی وجہ سے اس پندرہ ایننگ میں صرف آج تک دو بار ایسا ہوا ہے جب ویرات کولی آف سینچوری سکور کو کراس کر چکے ہیں جیسے آپ کو بتاؤں کچھ نمبرز 2009 میں سی ایس کے خلاف جب سیمی فائنل کھیل رہے تھے تو چوبیس رن کیے تھے سترہ بال میں پھر ڈیکن چارجرز کے خلاف 2009 میں فائنلز میں سات رن کیے تھے آٹھ بال میں پھر 2009 میں اس ٹائم پر اس ٹائم پر آپ کو یاد ہوگا فائنل اور سیمی فائنل سے رہا کے چلتے تھے کوالیفائرز وان ٹو نہیں چلتے تھے تو اس ٹائم پر ایم آئی کے خلاف سیمی فائنل میں نو رن سات بال میں پھر جب 2011 میں کوالیفائر وان ہونا شروع ہو گیا جب کوالیفائر اور الیمینیٹر ہونے لگے تو اس ٹائم پر ویرات کے بلے سے ستر رن آئے تھے 44 بال میں ٹیم خیر وہاں بھی نہیں جیتی تھی لیکن 44 بال میں 70 رنز آئے تھے پھر کوالیفائر ٹو میں 2012 میں آٹھ رن 2011 فائنل میں سی ایس کے خلاف 35 رن الیمینیٹر 2015 میں 12 رن اٹھارہ بال میں 2015 کوالیفائر میں 12 رن اور کچھ اس طرح سے کوالیفائر وان 16 میں 2016 کے فائنل میں سارج کے خلاف 54 یہ دوسری رن کا حافظہ انجری تھا اور پھر الیمینیٹر 2020 میں 6 رن الیمینیٹر 2021 میں 49 رن الیمینیٹر 2022 میں 25 2022 میں کوالیفائر ٹو میں 7 اور آج بھی ایک بار کچھ خاص رن کر نہیں پائے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 341 رن 24 کا آوریج 112 کا سٹرائک ریٹ نوک آؤٹ کا کچھ ایسا ہی حال رہا ہے ویرات کولی کا انفیق ویرات کولی جب خود آؤٹ ہوئے تو وہ کافی زیادہ گسے میں تھے اور ظاہر سے بات ہے آج وہ دن تھا جب RCB کو پرفارم کرنا تھا جب ویرات کولی کو پرفارم کرنا تھا حالانکہ سکور اتنا ہو گیا ہے کہ ڈیفنڈ کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں سے کس طرح سے گینبازی ہوگا وہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا لیکن جس طرح سے RCB نے کمبیک کیا ہے وہ کسی ڈریم سیزن سے کم نہیں ہے ویرات کولی نے اس پورے سیزن میں سات سو آٹ رن کی ہے چودہ میچز میں ہائیسٹ 113 ہے 66 کا آبریج ہے 155 کا سٹرائک ریٹ ہے مطلب یہ ڈریم نمبرز ایک سینچوری پانچ ہاف سینچوری 37 سکسز 59 فورز یہ ڈریم نمبرز کوئی بھی خیلاری رائلی روسو نے کہا تھا کہ اگر آپ IPL کھیل رہے ہیں تو آپ ہر دن رن نہیں ماریں گے ہاں انلس آپ ویرات کولی نہیں ہیں مطلب ویرات کولی کے لیے کر اتنی ساری باتیں تھیں اس بار سب سے زیادہ رن اور RCB کے لیے تو خیر ہمیشہ سب سے زیادہ رن یہی بناتے ہیں مطلب most of it ایسی ہوتا ہے 2016 میں 973 کر دیئے تھے مطلب وہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے اب توٹنا لیکن you never know but اس کے بعد 741 2024 میں ویرات کولی کا پھر کبھی کبھی کرس گیل ہو گیا یہ بھی ان نمبرز میں اوپر رہے ہیں لیکن ویرات کولی نے ہر بار اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کر کے دیا ہے انلس وہ پلی آفز ہو یا ناکاوٹ نہ ہو اب دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے RCB کمبیک کر سکتی ہے اور اس کے بعد T20 ورل کپ کھیلنے جا رہے ہیں حالانکہ فارم میں بہت اچھے بہت اچھے ٹچ میں دیکھ رہے ہیں آج miss hit ہو گئی بال لیکن ان کی فارم سکتا ہے